مچھت میں بھی ہم نے رنگے ہاتھ جو لکنوں کا سینٹر کا آرو تھا اس کو پکڑا وہ اس ٹرانگ روم کے پاس جہاں مشین رکھی تھی وہاں پہنچ گیا تھا اور اس کی گاڑی میں ہتوڑا آری پیچکس پلاس اور روڈ لوئے کی تالے چابی اور سیل سب موجود تھی وہ کہہ رہا تھا ان کا کارکال ختم ہو گیا تھا اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا کارکال بڑھایا گیا اور کارکال بڑھا کر کے جو ہے ایکسٹینسل لنے کے بعد وہ پانچ ویدھان سبا کے چناؤں کے مکھ چناؤں آئکت ہیں جنتہ سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنے کا کام کریں گے اور جو سرکار سے مانگیں اس کو لے کے سڑک سے ویدھان سبا تک سنگھرس کرنے کا کام کریں گے اکتر پردیش میں ویدھان سبا چناؤں کا ریزلٹ آیا جس میں بیجے پی نے پورا بہومت سے اپنی سرکار بنانی لی لیکن کچھ ایسے ویدھائک پرتیاسی تھے جو ان کے بیچ سے جیت کر آئے ہیں جس میں سے سماجبادی پارٹی کے لکنوں مد سے لڑے رویگا رویداز ملوترہ جی ہیں وہ جیت کر آئے ہیں اور پورا کافی بہومت سے جیت کر آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے حالانکہ سرکار تو نہیں بنا پائے آپ جیت کر آئے ہیں اس میں کیا کہیں گے کیسی جیت ہے یہ دیکھیں ہم لوگ لگا تار پانچ سال جنتہ کے بیچ میں ان کے سکھ دکھ اور درد میں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور جنتہ کے مددوں کو لے کر کے ہم لوگوں نے سنگھرش کرنے کا کام کیا چلیے جنتہ کا پیار بیشواس سمرتھن ہم کو ملا اور جس شیط میں رکشہ منتری یہاں کے سانسد ہیں وہاں ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑے بطور سے ہارنے کا کام کیا ہے پردیش کے اندر جنتہ کا پریورتن اور بدلاؤ کرنے کا من بن چکا تھا جنتہ کا من تھا کہ اکلیش یادو جی پردیش کے بکمنتری بنے لیکن بڑے پیمانے پر بیمانی اور دھاندری کرنے کا پریاس ہوا ہے لکنو مچھت میں بھی ہم نے رنگے ہاتھ جو لکنو کا سینٹر کا آرو تھا اس کو پکڑا وہ اس ٹرانگ روم کے پاس جہاں مشین رکھی تھی وہاں پہنچ گیا تھا اور اس کی گاڑی میں ہتاوڑا آری پیشکس پلاس اور روڑ لوئے کی تالے چابی اسیل سب موجود تھی تو بڑے پیمانے پر بھارتی جنتہ پارٹی نے جنتہ کا ووٹ لوٹنے کا کام کیا ہے ہم لوگوں نے آج ملاقات کری ہے پارٹی کے راشتی ادھجی سے اور بھی پرتیاسی وہاں پر آئے ہیں اور سب لوگوں کی یہ رائے ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بیمانی سے لوگ تنترکی ہتیا کر کے چنو جیتنے کا کام ہوا ہے لیکن جو بھیڑ تھی وہ ووٹ میں تبدیل نہیں ہو پائی ہے تو اسی وجہ سے کہیں اکلیس جی جو کہہ رہے تھے مکیمتری بننے کو نہیں بن پائی کیا لگتا کہ کہاں کمی رہ گئی نہیں جو بھیڑ تھی اس میں اتنا پیار تھا اور اتنا بشواس تھا کہ پوری پوری رات لوگوں نے سڑک پر کھڑے ہو کر کے انجار کیا ہے تو میرا اپنا ماننا ہے کہ جو آدمی رات میں دو بجے اپنا بستر چھوڑ کر کے جاڑے میں اکلیس جی کو سننے دیکھنے آیا تھا اس نے ووٹ ضرور دیا ہوگا لیکن سرکار نہیں بن پائی نا دوست جنتہ کا منتح کی پریوتن اور بدلاؤ ہو کیونکہ جو بھاچپا کی سرکار ہے اس کے پانچ سال میں لگاتار مہنگائی بڑی تھی بردیاری بڑی تھی جنتہ کا جیون دوبھر ہو گیا تھا جنتہ نے بہت قصد سے پانچ سال گزارے تھے جنتہ بدلاؤ کرنا چاہتی تھی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے بیمانی کر کے چناؤ جیتنے کا کام کیا ہے جو مک چناؤ آئیوکت ہیں ان کا کارکال ختم ہو گیا تھا یہ تو بیمانی کس طریقے سے کیا ہے کیا ایوی ایم کو لے کر آپ سوال اٹھا رہے ہیں کس طریقے کے انہوں نے بڑے بیمانے پر ایوی ایم مشیر میں ٹیمپرین کرنے کا کام کیا ہے کئی جگہوں پر بیمانی کر کے دھاندلی کرنے کا کام کیا ہے ووٹر لیس پر کرنے کا کام کیا ہے اور مک چناؤ آئیوکت جو میں کہہ رہا تھا ان کا کارکال ختم ہو گیا تھا اس کے بعد اٹھائر ہو گئے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا کارکال بڑھایا گیا اور کارکال بڑھا کر کے جو ہے ایکسٹینسل دنیا کے بعد وہ پانچ بیدھان سبا کے چناؤں کے مک چناؤ آئیوکت ہیں تو کیا پورے دیش بھر کے اندر کوئی ایسا عجکاری نہیں تھا جو ورتوان میں اوضا مک چناؤ کاری لیکن مک چناؤ کاری اسے بنایا گیا جو ریٹائرمنٹ ہو چکا تھا جنتا کے مددوں کو لے کر ہم لوگ سنگھرز کرنے کا کام کریں گے جو ہم نے جنتا سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنے کا کام کریں گے اور جو سرکار سے مانگیں اس کو لے کر سڑک سے ویدھان سبا تک سنگھرز کرنے کا کام کریں گے اور اخلیج جی نے کہا ہے ہم لوگوں نے بات کری ہے کہ لقنوں میں چناؤ میر کا بھی ہوگا چناؤ لوگ سبا کا ہوگا اس کی ہم لوگ تیاری کریں گے اور یہ پریاس کریں گے کہ دو آزاد چوبیس میں گیر بھاجپائی جو دل ہیں ان کو ملا کر کے چناؤ ہوں اور اخلیج جیدو جی دیش کے اگلے پتہار منتری بنے ایک چیز اور پوچھوں گا میں بلڈوزر کی بات ہوتی رہی تھی بلڈوزر بابا آئے بلڈوزر نے چناؤ جتایا تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو سماجوادی پارٹی کے خلاف ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں ان لوگوں خلاف جو مافیاں خلاف جو محیم چلائی تھی انہوں نے اس کی وجہ سے جیت ہوئی ہے دیکھیں ہم لوگوں نے کہا کہ کسی گریب کا مکان اگر گراؤ گے بلڈوزر سے تو اس کو ہم برداس نہیں کریں گے اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کسی گریب کی جھوپڑی کسی گریب کا کچھا مکان اور اس پر اگر چلے گا بلڈوزر تو ہم لوگ اس کے آگے کھڑوں کو سنگز کرنے کا کام کریں گے اب رہی بات مافیاوں کے تو سب سے بڑا مافیا اس پردیش کے اندر دیش کا اس وقت گریہ راج منتری ہے جس کی لڑکے نے پانچ لوگوں کی حتیہ کرنے کا کام کیا گریہ راج منتری کی گاڑی سے کیندری یہ گریہ راج منتری کی بیٹے نے پانچ لوگوں کو مارنے کا کام کیا تو وہ بڑا مافیا گنڈا ہے اس کے گھچلاو بلڈوزر تو ہم ان کے ساتھ ہیں اس کی چنمی آنند سب سے بڑا بلڈکاری ہے جو دیش کا پور گریہ راج منتری ہے جس کے خلاب ایک بیٹی نے شکایت کری اور سپریم کورٹ سے جانچ کے آدیش ہونے کے بعد وہ گریفتار ہوا بلڈکار کے کیس میں وہ مافیا ہے اس کے گھچلاو بلڈوزر ہمارے خلاب جو چناؤ لڑا دا بھارتی جنتا پارٹی کا اس کے گودام میں ایپ سی آئی نے اس کے گودام میں ملا اس گودام میں چلاؤ بلڈوزر لیکن کسی گریب کی اگر جھوپڑی پر بلڈوزر آئے گا تو بلڈوزر کے آگے ہم لوگ کھڑے ہو کر کے اس کو روکنے کا کام کریں گے تو روی داس ملوترہ جی جو مد سے جیت کر آئے ہیں سماجدی پارٹی تھے صافتہ عورتیں ماننا ہے کہ اب جو تیاری ہے وہ اکھلیش یادو کو دوہجا چوبیس میں پردھان منتری بنانے کی ہے سنجھے سنگھ کے ساتھ آشی شروعہ ستھو